اسلام علیکم میں عزیشان عزیز ہوں آج کا ویلوہ بہت امپورنٹ ہے میں نے مرشد صاحب کو جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ مرشد صاحب کو بڑی خبر مجھے بتائیں کہ یہ کیا چل رہا ہے خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے اڈیالا جیل کے اندر اور آج اسد کیسے صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے اڈیالا جیل کے اندر تو یہ چل کیا رہا ہے اور خان صاحب جو ہے وہ کیا کرنے والے ہیں مرشد صاحب نے جو بتایا ہے مرشد صاحب یہ کہتے ہیں کہ بچے بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اڈیالا جیل سے بیٹھ کے ایک تو مسلم لیگ نون کی سیاست ختم کر دی دوسرا انہوں نے وفاق میں جو یہ لوگ بھاگ بھاگ کے چھوٹے میاں صاحب جو ہے وہ اپنی وزارت عظمہ کی کرزی پکی کر رہے تھے کہ میں وزیر آدم بنوں گا وہ اس پہ بھی ٹام مار دی اور انٹرسٹنگ چیز یہ بنی ہے کہ جو نون لیگ پنجاب میں نمبر پورے کر کے بیٹھی ہے اس پہ بھی لاک پڑ چکی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن تھی میرے لیے میں کہا مرشد جی یہ کیسے ہو رہا ہے وہ نون لیگ نے تو اتنا جو ہے وہ پیسہ لگا دیا اور امیدوار ان کے پاس آ رہے ہیں دھڑا دھڑا دھڑ ان کے گھٹنوں میں بیٹھ رہے ہیں اور مریم نواز صاحب کی سیڈ پکی ہے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دی کہ ہم پی ایم ایلین کے ساتھ ہیں اور وہ شباہ شریف تو جا رہے ہیں اور آج خان صاحب نے جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کو اپنا وزی خان صاحب سے بات کی اجازت دے دی کہ یہ جو الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے اور الیکشن کے اوپر یہ جو منڈیٹ چُرائیا گیا جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا پنجاب میں منڈیٹ چُرائیا گیا کراچی میں منڈیٹ چُرائیا گیا اگل کی بلدستان میں منڈیٹ ہمارا چُرائیا گیا آزاد کشمیر میں یہ سارا جو ہے خان صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہ جس دن سے آٹھ فروری سے وہ پی ٹی ا کی منتیں کر رہی تھی لگتا اور وہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ خان صاحب سے بات کریں اور ہمیں جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں آپ اپنی گورنمنٹ بنائیں اور اس میں اس جمہوریت کو آگے چلانے میں آپ کو جو ہماری مدد چاہیے جو ہمارے آپ کو ووٹ چاہیے وہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے تو ہمیں آرٹی میٹ پی ایم ایل این کے ساتھ بیڑھنا پایا ہے تو آپ ایسا نہ کریں آپ ہم سے بات چیت کریں آپ جو چاہتے آپ کریں اب خان صاحب نے مطالبات کیا رکھے میں آپ کو بتاکا ہوں پہلا مطالبہ خان صاحب نے یہ رکھا ہے کہ پنجاب کے اندر جو دھاندلی کی گئی جو سیٹیں پی ٹی آئی کی لی گئیں زبدستی وہ ان کو سب سے پہلے واپس کی جائیں اس کے بغیر تو بات چیت ہوگی نہیں دوسری انہوں نے بات کی کہ کراچی کے اندر یہ جو ایمکیوں کو سیٹیں دی گئی ہیں اور یہ جو کراچی کے اندر پی ٹی آئی کی سیٹیں چھینی گئی ہیں یہ خان صاحب کو واپس چاہیے اپنی سی خان کے اندر خان صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جتنی سیٹیں زبدستی ہروایی گئی ہیں چھینی گئی ہیں وہ واپس ہیں ان کو ان کو کوئی ایکسٹرا ایک بھی سیٹ نہیں چاہیے جو بنتی ہیں سیٹیں وہ دیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ باہر اعتجاج بھی کرتے ہیں ہم کال بھی کرتے ہیں آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہے پیپلز پارٹی ہوگی ہے خوش پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنا ووٹر بچائے کیونکہ نون لیگ یہ جو زبدستی کی حکومت ہے یہ لے کر اپنا ووٹر ختم کر رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی اندھی پہ اتنی جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے تو پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ جائے اور یہ جو عوام کی پلس ہے یوت کی یہ اپنی فیور میں تھوڑی سی کل لے کے دیکھیں ہم نے خان صاحب کا ساتھ دیا تھا ہم تو جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں تو یہ ان کا اس کا تھوڑا سا ووٹر ان کو لگتا ہے کہ بڑھائے گا یوت کی جو پل ہے وہ تھوڑی سی بڑھائے جا کے دیکھیں یہ ہماری جو ہماری تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے تو اس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آبیسلی بات ہے کہ منڈیٹ بھی خان صاحب کو ملا ہے تو اگر وہ حکومت بنا لیتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ کیا کیا خوش کرنے کو تیار ہے میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی پہلے نمبر کے اوپر وزیر آزم کے جو امید پیٹی آئی کے امید وار صاحب کو وہ دے دیں گے وزیر آزم کے لیے دوسرے نمبر پہ جو کراچی کے اندر سیٹیں پیٹی آئی کی چھینی گئی وہ اس کے لیے بھی احتجاج اور ہر طرح کی سپورٹ کرنے کو تیار ہے خان صاحب کو پنجاب میں بھی وہ سپورٹ کرنے کو تیار ہے اور پنجاب میں وہ مریم نواز صاحبہ کو جو وزیر آزم کے لیے ووٹ دے رہے ہیں اس کا ووٹ بھی واپس وہ لے رہے ہیں اور وہ بھی ووٹ وہ پی ام ایم کو اس کو پیٹی آئی کو دیں گے وہ تی ہاں سب یہ چاہتے ہیں کہ میں بیانیاں کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا میں منڈیٹ کے اوپر بات کرنے کو تیار ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں اور جو بلوچستان کی جماعتیں ہیں چھوٹی جماعتیں ہیں کوم پرس جماعتیں ہیں میں ان سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں لیکن میں اپنا بیانیاں اور میں جو ہے وہ اپنا منڈیٹ نہیں چوری ہونے دوں گا کہ میں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا جمہوریت کے اوپر آپ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی اے یہ بڑی جماعت اور پی ٹی اے ہم سے بات کرے تو ہم بات کرنے کو تیار ہے وفاق پنجاب کے پی کے گلکت بلتستان ازاد کشمیر جو خان صاحب کو ملا ہے سارا وہ ان کو واپس دیا جائے اور جو سندھ کے اندر جو دھاندلا اور جو جھڑلو پھیلے گئے ہیں وہ سیٹیں بھی ان کو جو ہے وہ واپس دی جائے اب یہ اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی اے پیپلز پارٹی کی تو کمیٹی جو ہے وہ آرڈی بن چکی ہے اب یہ پ اور یہ لوگ بیٹھ کے آپس پر بات چیت کریں گے اور پھر یہ ایک اس کے اوپر پہنچیں گے ڈیسین کے اوپر کے کس نے کہاں پہ کیا کیا چیزیں جو نہیں کرنی ہیں یہ بڑی خبر تھی جو مجھے مرشد صاحب نے دی انہوں نے کہا جی اس سے بڑی خبر نہیں ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کے ایک تو شریف خاندان کی سیاست پر لاد مار دی اور پھر وہاں سے بیٹھ کے نواز شریف کی سیاست کو تاہیات جو ہے وہ فل سٹاپ کے اوپر انہوں نے لگا دیا پھر دوسری چیز یہ کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جو وزیراعلا بننا چاہتی تھی اس کی کرسی کو بھی ٹانگ لگ گئی ہے اور پھر تیسری چیز یہ جو شریف صاحب وزیراعظم بننے کے چکروں میں تھے کہ میں تو آیا 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 چھوٹا میاں آیا تو وہ چھوٹا میاں اب نہیں آیا اب ان کی بھی جو کرسی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے اب اگر جو خان صاحب کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ مان لیا جاتے ہیں کیونکہ خان صاحب نے کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں کیا کہ جی مجھے باہر ن جان چھوٹا ہے ایسا انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ جو ہمارے حقوق ہیں جو ہماری سیٹیں ہیں آپ ہمیں وہ دیں اب پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں یہ آپ کا بھی حق ہے جمہوریت کے طور پر کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں سے آپ لوگ بھی اپنی سیٹیں لیں ہمیں بھی اپنی ہماری سیٹیں چاہی ہیں اس کے اوپر ہم مل کر بیٹھ کر بات سیٹ کرنے کو تیار ہے فضل الرمان صاحب پہلے بہت اس سے میں نواز شریف صاحب کے دوستوں کے بر کے فضل الرمان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ جو ایک سیٹ ان کو ملی ہے وہ سیٹ بھی ان کو جاتی بھی نظر آ لیا تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ میں تو جو ہے وہ اس سے پہلے کہ نواز شریف کیتنا نوملی کیتنا میری سیاست دفن ہو جائے میں کہیں کہیں گھڑے گھڑے پکڑ کے بیاد جاؤں اور میں اپنی عوامی طاقت جو ان کی مدرسوں کی طاقت ہے وہ وہ باہر نکال کے اور ایک دفعہ جو ہے وہ ہم پھیر دیں اب انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ ا اگر یہ جو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان اور جو باقی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ ساری مل جاتی ہیں اور ایک پلیٹ فارم کے پر کھڑی ہو جاتی ہیں تو دو جو جماعتیں ہیں نا وہ پرمنٹی جس کو ہم کہنا کہ ختم ہونے کے قریب آگئی ہیں نمبر ایک پی ایم ایل ایم نمبر دو اینکی ایم کیونکہ اینکی ایم کے ساتھ بات نہیں ہوگی اینکی ایم کے ساتھ بات اس لیے نہیں ہوگی کہ اینکی ایم خان صاحب کو لگتا ہے کہ اینکی ایم نے وہ مینڈیٹ چورایا ہے جو پی ٹی آئی پا تھا جو ستارہ سیٹیں ان کو ملی ہیں وہ بیسیکلی سیٹیں خان صاحب کی تھی اور وہ مینڈیٹ چورایا گیا تو ایم کیون سے تو کسی صورت بات نہیں ہوگی اور پی ایم ایل ایم سے تو ویسے ہی بات ہوتی نہیں نظر آتی کیونکہ ان کی تو پارٹی ہی ختم ہوتی نظر آتی ہے اب پی ایم ایل ایم کے پاس جو ہے وہ کوئی ریلیف دینے کبھی نہیں بچا ہوا کوئی پرگرام نہیں ہے ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس ایم کی منشور تھا ووڑ کو عزت دو اس سے بھی وہ مکرگے پھر وہ آئے میاں صاحب انہوں نے جو ہے وہ پاکستان آئے چار سال کے بعد آئے کبوتر اڑایا کبوتر اڑا کے جو ہے وہ اب آٹھ مئی فروری کو جو ہے وہ اس کی عمام نے ان کے توتے اڑا دیئے اور وہ اب جناب صاحب بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں واپسی لنڈن کی طرف تو ریلیف ان کو یہی لگ رہا ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں منتے کر رہے ہیں اس وقت نوازشب صاحب کے اپنے دوستوں سے جو ہے وہ کہ کریں گے تو آپ لوگ جو ہے وہ ان کی قیمتیں بڑھا دیں اور جب ہم ان لوگ آئیں گے تو ہم لوگ جو ہے وہ آتے ہی ان کی قیمتیں گرا دیں گے اور لوگ گئیں گے میاں صاحب آپ نے تو آتے ہی مطلب یہ پٹرول مہنگا ہو گیا تھا ڈیزل مہنگا ہو گیا تھا پھر یہ بجنی مہنگی ہو گی تھی میاں صاحب تو اڈن آ رہے تھے وجنی وجنی نے آپ نے تو آتے ہی سارے کے سارے ریٹ جو ہے وہ گرا دی ہیں تو وہ جو بدنامی ہے وہ تو اس کو ملے گی کے ٹکر گورنمنٹ کو ب جائے گی اور آتے ہی ان کو جو ہے وہ ایک بوچ مل جائے گا یہ جو ہے وہ سچویشن میں نے آپ کو بتائی کہ جو مرشد صاحب نے مجھے سب سے بڑی خبر دی کہ اگر ایسا اب یہ ہو جاتا ہے تو یہ پی ای ملن جو ہے نا یہ اگلے دن اپنے گھر میں بھی سیٹیں نہیں جی سکے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کہ پی ای ملن اگلی دفعہ اپنے گھر کی سیٹیں بھی ہار جائے گی کیونکہ سیاسی کیریئر خود ایک دوسرے کا یہ ختم کرتے جا رہے ہیں اور عمران خان ص آپ کی سیاست ختم کرتے کرتے اپنی سیاست جو ہے وہ یہ لوگ ختم کر چکے ہیں اپنے مہزمان زیشان عزیز کو اجازت دیجئے اور اپنے اس چینل کو دیکھتے رہیجئے اللہ حافظ